ہر میں جو فجر کی پڑھتا ہے نا نماز عرش والا رب کہتا ہوں میرے بندے اب سارا دین تو میرے ذمہ ہیں سبحانہ وَهُوَ فِي زِمَّةِ اللَّهِ اللہ کے ذمہ کون فجر پڑھنے والا اور جو بندہ اللہ کے ذمہ ہو جائے کوئی اس کا کام الٹو ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو سکتا ہے جو فجر نہیں نہ پڑھتا روزانہ شیطان کا پشاب اس کے موں میں پڑھتا ہے بیارے بھائیو یہ کس لیے باتیں کریں خفلت دور کریں سستی دور کریں فجر پڑھیں باج مات پڑھیں لارم لگائیں ایک دو تین چار پانچ لارم لگائیں ڈیوٹی لگائیں اپنے گھر میں کسی بڑے کی کسی ہمسائے کی ڈیوٹی لگائیں یار فجر کے وقت مجھے اٹھا میں نے باج مات فجر کی نماز پڑھنی ہے اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے فجر نہیں پڑھتا سورج تلو ہو گیا یہ سویا پڑھا ہے شیطان آکر ہے شیطان نے پشاف کیا وہ سارا دن وہ نہوست میں نہیں رہے گا تو کام پہ رہے گا جس کام کو جاتا ہے برکت ہی نہیں ہوتی ثباب کیا ہے فجر ہی نہیں پڑھی فجر روزانہ ہی نہیں پڑھتا بغیر نماز کے فجر کے جب روزی پہ بیٹھے گا تو روزی میں برکت کیسے آئے گی برکت تو آتی ہے فجر بننے سے رحمت آتی ہے اور پھر آخر میں سستی پتا کیوں ہوتی ہے فجر نہیں پڑھی جاتی ایک تو سب سے پہلے بساوقات ہمیں اس کی اہمیت کے نہیں پتا وہ پار لانگے جی کیڑی گھر لے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو فجر زہر کے ساتھ پڑھتا ہے زہر کے وقت آتے ہوتے ہیں اور پہلے ازان سے پہلے جناب نماز بڑھے یہ پکی بات ہے کونسی پڑھ رہا ہو فجر پڑھ رہا ہے یہ کوئی ترتیب ہے آپ سے زندگی میں ایک فجر چھوٹی ہے ایک جو اصل وقت نہیں پڑھتے ایک فجر وہ بھی کیا ہوا ہے جس جگہ سوئے سے رات تھکا بڑھتی ہوا ہے بلال ہمیں بدار کروانا حضرت بلال خود بھی سوگے وہ بھی تھکے ہوئے سے اللہ نے بھی اپنی ایک قدرت کی نشانی دکھانی تھی رب جب نید دینا چاہے تو پیغمبر بھی مردی سے نہیں اٹھ سکتے یہ تو اللہ کی قدرت ہے پھر اللہ نے ایک سہولت بھی دینی تھی امت کو تو جب آپ کی آنکھ کھلی نا سورج کی شواب کے چہرے میں پڑی آپ پریشان ہو گئے بلال یہ کیا مبوب جو آپ پہ خالب آگئی نید وہ مجھ پہ بھی خالب آگئی میں چلو نکلو غور کریں اس بات نکلو اس سے کہاں پہ نہیں ٹھہرنا شیطان کا دا یہاں پہ چل گیا ہے ہم نے یہاں پہ ٹھہرنا ہی نہیں ہے یقین جاننے عدیث کے لفظ ہے آپ نے وہاں پہ پڑاؤ اٹھایا ہے تھوڑا سا آگئے جا کے پڑاؤ ڈالا ہے ازان کے نوائی با جماعت نوار بڑی اس جگہ پہ تو شیطان کا دا چل گیا ہے ہمارے گھروں کی کمروں کی مکانوں کی کفیقیت کیا ہے جس گھر کے کونے کونے میں بے نمازی پڑاؤ فجر کا شیطان نہیں رہے تو وہاں پہ اور کون رہتا ہے اوہ پیارے بھائیو خدا کا باسطہ اس کی حمیت کو تو سمجھو ڈراما دیکھ رہی ہے پوری فیملی ڈراما دیکھ رہی ہے پوری فیملی ایک بجے اور بڑا پھر فیشن ہے اوہ یار با سوندھے آنا باقی دس یہ دو واجی جاندے ہیں پھر فجر تیری بسترے میں نہ جائے تو کام پہ جائے میرے نبی عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے کون عمل کرتا ہے اس میں دین کی محفل ہو تو اجازت ہے آپ عشاء کے بہر بیدار رہ سکتے ہیں میرے نبی حضرت صدیق کے ساتھ بیٹے رات کا ایک لمبا حصہ بیٹھ گیا باتیں کرتے رہے نبی کی باتیں ہوتی دین پہ مشتمیلیں فضول باتوں کو آپ نے عشاء کے بعد پسند ہی نہیں کیا میرے جتنے ایمنٹ ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد میری شاپنگ ہوتی ہے عشاء کے بعد میری سیر ہوتی ہے عشاء کے بعد میری آوٹنگ ہوتی ہے عشاء کے بعد میں فیملی لے کے نکلتا ہوں عشاء کے بعد فجر کون پڑے گا سب سے بڑی تقاصل اور سستی ہے ہم عشاء کے بعد گپے میفلے سجتی ہے چونکوں چورستوں میں دو دو تین دن بجے اور جب رحمتوں کو سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تب سو جاتا ہے سب سے بڑی جب سے یہ مبیلہ ہے نا اس نے بے نمازی فجر کے زیادہ کر دیں فیس بک چر رہی ہے ٹویٹر چر رہی ہے وٹسپ چر رہی ہے انسٹاکرام چر رہی ہے فلان چر رہی ہے فجر گئی سب سے بڑی تباہی ہے مجھے بھائی کل کہہ رہا تھا کہتا جی آف جی پہلے پڑی نہیں سی جان دی عجیدوں دی عشاءات و بعد مبیل دی جان چھڑی ہے نا اللہ انتجد پرندی بھی توفیق عطا کرتا ہے کوشش تو کریں بڑی مجبوری ہے فجر پڑ کے اس کو چلا لیں اس کے بعد اس کو ان کر لیں لیکن یہ آپ کی نماز کو ضائع اگر کرتا ہے تو اس سے بڑا شیطان کون ہے اس سے بڑی شیطانی قوت کیا ہے جو تیرے ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ میں بڑی ہے ہر گھر میں کمرے میں کیبل لگی ہے دیش چڑھ رہی ہے میووی چڑھ رہی ہے گانے چڑھ رہے ڈرامے چڑھ رہے ساری ساری رات اولاد دیکھ رہی ہے اب وہ کو فکر ہی نہیں ہے اس نے فجر کیسے بڑھنی اللہ کی قسم انتہائی سلط کا سبب ہے مسلمانوں کا گرانہ صبح آج فجر پڑی ہے نا مثال اسی مسجد کے اندر عشاء پڑے تو چار صفحے ہوتی ہیں فجر پڑے تو ایک بھی پوری نہیں ہوتی آج بھی فجر میں یہی ہے روزانہ کی روٹین ہے فجر کی دو تین بندے کان پہ گئے نوازی اور پیارے بھائیو ہمارے دلوں میں وہ اہمیت نہیں ہے ہم سست ہو جاتے ہیں بات نہ سنی ہوتی انشاءاللہ کل سے ہم پڑھیں گے جو پہلے پڑھتے ہیں اللہ ان کو مزید توفیق دیں جو سستی کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سستیاں دور کر دے گا انشاءاللہ ہم فجر کی باج مات ہی انشاءاللہ نمار پڑھیں گے تقید تقید انتہائی اہمیت کی عامل ہے حدیث کے اندر آتا ہے عظم کر لیں فیدہ بہتا ہے کیا رات باج مات پڑھ لی عشاء کی نماز اللہ ہمیں توفیق دیں حدیث میں آتا ہے ادی رات نماز پڑھندہ اللہ بندے نو عجر عطا کر دیں صبح اب سویا ہے فجر کے وقت بھی اللہ نے اٹھا دیا ہے باج مات پڑھ لی آپ فرماتے ہیں ساری رات کھراتے مار کے سوتا رہا ہے فرستوں نے ساری رات اس کی عجر میں اور قیام کرنے میں رکوع اور سجدے کرنے میں لکھ دی ہے یا اس سے بھی بڑی کو فجیلت ہے فجر باج مات جو پڑھتا ہے آپ پوری دیکھیں نفلی نمازیں ہیں فجر کی سنتیں کتنی قیمتی ہیں اللہ حکم تکڑی ہو نا تکڑی کے اے میرے نبی نے کہا ہے نا تقریق ایک پلڑے میں میں پوری کائنات رکھ دو پوری ایک پلڑے میں فجر کی دو رکتیں رکھ دو دو دیسے ایک دیسے میں پھر مجھے کہا جائے نا کہ محبوب ان دونوں میں سے پسند کیا ہے پوری دنیا ہے خزانے قوت ڈالر یورو پاؤنڈ برمو دینار سومنا چاندی سب کچھ ہے ایک میں فجر کی دو رکتیں مجھے کہا جائیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کریں اور میں لہوما احبو صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے فجر کی دو سنتیں پوری کائنات سے زیادہ محبوب اور پسند ہے جب دو سنتوں کی اہمیت ہے فجر کی نماز کی کیا اہمیتوں کی پھر ایک دیس کے اندر آتا ہے یہ دونوں سنتیں کائنات کی ہر چیز سے قیمتی ہے اس کی نماز فرض کی قفیت کیا ہے جن کی سنتوں کی اہمیت ہے ہم روزان نہ چھوڑ دیتے ہیں میں آج پیچھے جانکوں نا کتنی نمازیں میں نے فجر کی پڑھی ہیں اس کے وقت میں کتنی میں نے فجر بہت جماعت پڑھی ہیں یہ خدا کا واسہ ہے سستیاں دور کریں فیملی کی سستیاں دور کریں بچوں کو اٹھائیں گھر میں اپنے بائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو فیملی کو گھر والی کو اٹھائیں بیدار کریں فجر کے لئے یہ خزانے جمع کرنے کا وقت ہے فجر کا وقت سارا دن میں کھپتا رہتا ہوں دکان پہ اللہ کی قسم تجھے فجر کا ایک لمحہ مل جائے تیرے سارے دن کی محنس سے قیمتی فجر کا ایک لمحہ ہے جس میں تو اللہ سے کہے اللہمہ انی اسعالوکا علم نافیہ ورزقا طیبا وعمل متقبلا اللہ مجھے برکت والا رزق دے دے پروردگار اللہ کی قسم اپنی برکتوں کا نزول کر دے چاہے فجر کے خزانے سمیتو سمیتو پہلی بعد عشاء کے بعد انشاءاللہ جلدی سوہیں گے فضول گپے نہیں لگائیں گے کوئی اہم دینی معاملہ ہو تو جاگنا جائز ہے لیکن ایسے ہی فضولی آوٹنگ گپے شپے شریعت اور پہ ویسے ہی گناہ ہے اور پھر ہمارے دلوں میں سستی ہوتی ہے پارلنگے اللہ کی قسم سستی نہ کریں میرے نبی نے کہا منافق فجر نہیں پڑتا جو فجر نہیں پڑتا سارا دن منحوسی گزرتا ہے کس کا جو فجر نہیں پڑتا ہمیں اس کی اہمیت کھانے پتا اہمیت دل میں زندہ کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں شوق ذوک رغبت پیدا کی ہے انشاءاللہ ہم سب باجماد فجر کی نماز پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کو فیملی میمبرز کو بھائیوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے دوستوں کو بھی نماز یقین کمیٹی بننی چاہیے جہاں فجر پڑھنا ہے پانی ساتھ بندے رہ لکھو دے کارٹوڑ کو ناشتہ نوشتہ کرو نالے دعوت دیو انشاءاللہ کالنو ٹیم و ٹیم پہنچے ہوئے گا جو مارے ہم وہ زوک ہی نہیں نا وہ دیکھیں فجر میں جو مارا بھائی آذر نہیں ہے اس کے گھر جائے اس سے حوال پسجے اس کو دعوت دے انشاءاللہ آپ کی ایک دو دن کی میند ہوگی بندہ نمازی بن جائے گا فجر کا اور جو فجر کا نمازی ہوگا پکہ نمازی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرے مالک سے میری دعا ہے اللہ ہم جب تک زندہ ہے ہمیں فجر با جماعت پہلی صف میں دائیں جانب کھڑے ہو کر تکبیر اولہ سے ہمیشہ ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ بلہ آخر دعوانا ان الحمدللہ اسلام علیکم علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے عجیز دستو ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ پر بیل آئیکن بسکرنا نام کریے میرے پیارے عجیز دستو جب بھی ہم اس طرح کے پیشتہ ترہیں گے آپ کو نوٹک پیسا نہ کریں